اسلام علیکم میں ہوں شایسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی طرف روس کے دار الحکومت ماس کو پہنچنے پر وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کو گارڈ آف اونر پیش کیا گیا دس سال کے بعد کسی پاکستانی وزیراعظم کا روس کا دوریس پر مزید دیکھتے ہیں ہماری بیورو چیف نیو یورک یونائٹڈ سٹیٹ امریکہ سے خوزر چفتائی کی یہ ریپورٹ جناب وزیراعظم صاحب روس میں خون شامدید انساف انسانیت خودداری کا نشان سجتا سمبرتا اوبرتا پاکستان اگلی بازی پیر نیازی 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 یا بے یا بے اگلی بازی پیر نیازی نیازی یا بے اگلی بازی وزیراعظم عمران خان دو دن کے سرکاری دورہ پر روس پہنچ گئے وزیراعظم کی آمد پر ائرپورٹ پر ریڈ کارپٹ بچائی گئی اور گارڈ آف آنر پیج کیا گیا اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجائے گیا دس سال بعد روس نے کسی پاکستانی سربراہ کو دورہ روس کی دعوت دی ہے خطے کی مجودہ صورتیال کے پیش نظر اس دورہ کی بہت زیادہ حمیت ہے اور اس دورہ پر دنیا بھر کی خاص نظر ہے یورپین ممالک میں بسنے والی اوورسیز پاکستانیوں نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ کو ملک کی سلامتی غیر سگالی معاشی ترقی کے لیے کو شانت قرار دیا میڈیا کوارڈینیٹر پی ٹی آئی نیو جارگ یونٹی سٹیٹ امریکہ سے فوجہ شکتائی سمیت اور اوورسیز پاکستانیوں نے خوشی کذار کرتی تھے کہا کہ وزیراعظم عمران خان میشہ کی طرح غیر سگالی معاشی ترقی تدیارتی سمائے کاری کو فروغ دینے کا پرچار کریں گے عمران خان کا داورس قیدانہ سلاکتیوں سے برپور شخصیت کا نام ہے ترقیہ پر ملک کی سربراہ سپر پاور کا ترقی پذیر ملک کی سربراہ کو گارڈ آف آنر پوری قوم کے لیے گارڈ آف آنر ہے بیرو چیف فوجہ شکتائی نیو جارگ یونٹی سٹیٹ امریکہ توبا ٹیک سنگ زفر چشتی بیرو چیف جی ایس ٹی وی یو کے سپیرر کالیج فور گلز رجانہ روڈ توبا ٹیک سنگ امروز باوق تقریباً گیارہ پندرہ بجے دن دوران دو در کلاس رومز کی چھتیں گر گئی تھی جسے چھے بچے اور دو مزدور جت چھتکیوں پر کام کر رہے تھے زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کا بزرے ریس کیو ون ون ٹو ٹو ڈی ایچ کیو ٹوبا منتقل کر دیا گیا ہے ایس ایچو سی ٹی ٹوبا موقع پر مصروف کاروائی ہے کوٹ اددو دائرہ دین پنا پریس طب کی حل برداری کی تقریب سابق سبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرہ نے نومنتقل صادر فارو خان اور دیگر اتداران سے حلق لیا تقریب محسز ان شہر کے علاوہ کے ستدار پر صحافیوں نے بھی شرکت کی مہمانوں پر پھول کی پتیاں نچھابر کی گئیں ہور کی تھا پر بھنگرے ڈالے گئے کوٹ اددو پریسٹر ویجسٹر دائرہ دین پناہ کے سالانے انتخابات میں بھارک سیریا سے صادر فارو خان گرمانے جنرل سیکیٹری حافظ ابوبکر چیئرمن رانہ شاہد محمود منتقل ہو گئے تھے جن کی حل برداری کی تقریب منسپل کمیٹی میں منعکیت کی گئی تقریب میں سابق سبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرہ سابق چیئرمن یوسی ملک جاوید اقبال ہنجرہ ملک زفر اقبال ہجانہ رانہ جاوید اقبال انجمن تاجران کے صادر ایوب خان پیٹھان رانہ امران کے لاوہ کسی تدات میں شہری نے شرکت کی آخر میں سابق سبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرہ نے نومنتخب صادر فارو خان جنرل سیکیٹری حافظ ابوبکر چیئرمن رانہ شاہد محمود سے ان کے عہدوں کا حل پھولیا آخر میں تمام مہمانوں کو پرتکلو فشایہ بھی دیا گیا فارو خان جی اس نے اس کو ٹدو اکارا شہزاد علی کی ریپورٹ تحصیل رینالہ خورد میں ریسکیو ون ون ٹوٹو کی سروسز کا بقاعدہ آغاز کے اقتطاہ کر دیا گیا حکومت پنجاب کے ویشن کے مطابق رینالہ خورد کی عوام کو ریسکیو سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا مقررین رینالہ خورد میں ریسکیو ون ون ٹوٹو کی سروسز کا بقاعدہ اقتطاہ کر دیا گیا سبائی وزیر برائے وائل لائف فشریز اشتعمال ارازی پنجاب سیسم سام علی شاہ بخاری ریشنل امرجنسی افسر سہیوال ڈیویشن ڈاکٹر ارشاد الحق اور ڈیسٹرک امرجنسی افسر زفر اقبال نے مل کر اقتطاہ کیا افتتاہی تقریب میں تحصیل رینالہ خورد کی امائدین پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ ہولڈر کارکنان اور سیول سوسائٹی سے تعلق اٹھنے والے سیکٹر افراد نے شرکت کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار صحت کے پروجیکٹس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور عوام کو صحت کی سہولیات پراہم کرنا حکمت پنجاب کے اولین ترجیح ہے پنجاب کی بیشتر تحصیلوں میں سے تحصیل رینالہ خورد کومی شہرہ پر ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور ڈائرٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رزوان نصیر نے خصوصی قابش کرتے ہوئے پنجاب کی سیمٹی نائن تحصیلوں میں سے رینالہ خورد کو پہلے چھے تحصیلوں میں شمار کرواتے ہوئے سٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولنسز مہیا کروائیں اور کلیل وقت میں یہاں پر بقاعدہ سرویسز کا آغاز کر دیا رینالہ خورد سٹیشن کے فال ہونے سے نہ صرف رینالہ خورد کے نواہی دیہاتوں میں ریسکی سرویسز کی فرامی ممکن ہو سکے گی بلکہ قومی شہرہ پر سفر کرنے والے لوگ کے لئے بھی یہ سہولت میسر ہوگی ریسکی ون ون ٹھوٹو کا تربیت یا آفتہ عملہ چوبیس گھنٹے ہمہ وقت خدمت انسانت کے لئے تیار رہے گا اور اپنا سٹینڈر ریسپونس ٹائم بھی برقرار رکھے گا شانگلہ سردی کا بڑا یوٹرن مختلف علاقوں میں شدید بارش اور برفباری شانگلہ بلا علاقوں میں شدید سردی لو ٹائی شانگلہ سوکتی رکڑیوں گرم ملبوسات کی ڈیمانڈ میں اضافہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پارٹی کی خلاف فرضی کرنے والے کو شامل کرنے پر اتجاجن زلی مشاورتی کونسل سے استیفہ سابق ایمین نے و ایم پی ایس شاہد منظور گل نے زلان انکانہ میں تحریک انصاف کی تازہ ترین بنائی گئی زلی مشاورتی کونسل کی ممبرشپ سے استیفہ دے کر حل چل مچا دی یہ رکھا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں پارٹی کی فیصل خلاف فرضی کرنے والوں کو مشاورتی کونسل کی ممبرشپ دینا ان پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ظلم ہے جو پارٹی کو جتوانے کیلئے دن رات محنت کرتے رہے اور ان پر جھوٹے پرچے اور ظلم کرنے والوں کو اب انعام دے کر پی ٹی آئی مشاورتی کونسل کا ممبر بنا کر کارکنوں کے جذبات کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں لہٰذا میں کارکنوں کے جذبات کو مدے نظر رکھتے ہوئے مشاورتی کونسل کی ممبرشپ کے بغیر ہی بہتر ہوں جس میں ظالم اور مظلوم کا فرق ہی نہ ہے چونیہ جہموری عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سالہ مدت کے لئے نئی باری تشکیل بہام مشاورت سے ورکن جنرلسٹ کلپ آل آباد کا قیام مسپس صحافت کا عظم لی آل آباد و گردنوا سے تعلق اکھنے والے متحرک صحافیوں نے اپنے ایک بقاعدہ جلاس میں اس عظم کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہ ہم حق و صداقت کا عالم بلند کرتے ہوئے اٹھے ہیں اور اس کے لئے کسی دبا اور دھونس دھانلی کو خاطر میں نہ لائے جانے کے ساتھ ساتھ آلہ صحافتی اقدار کی بلندی کے لئے ہر متعلقہ فورم پر کامیاب جتوجہت کی خاطر ورکنگ جنرلسٹ لپ آل آباد کا اعلان کر دیا گیا جس میں اتفاق کے رائے سے سرپرستی آلہ چودری زاہد رشید چیئرمند مہر شفاق سادر محسن چودری جنرل سیکیٹری کے ڈاکٹر زفر اقبال سمید اگرداران کے انتخاب کیا گیا صحافت تنظیم و سیاسمائی شخصیات کی منتخب بارڈی کو مبارک بات پیش کی مہر رفیق ساجد بیورو چیف مان سیرہ برارہ مسیٹی ریپورٹر مجلس علماء نظامیہ نظامیہ ہزارہ بیلٹر بزرہ سن نفین ہزارہ کے جنرل سیکیٹری قومی تحریک زلہ تناول علماء وین کے صادر علامہ مفتی نایت الرحمان ہزاروی نے گزشتہ روز سرزمین ہزارہ کے ممتاز علمی و دینی روحانی شخصیت علامہ مفتی محمد آزم قادر رزوی صاحب سے ملاقات کی اندر ملاقات مولانا آزم قادری صاحب نے فخر سادات علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری قادری کی نئی تنصیف توفہ پیش کی قبلہ مفتی صاحب نے مولانا آزم قادری صاحب اور علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دونوں شخصیات کی علمی و عدب خدمات کو سرہا اور تعریف کرتے ہوئے دونوں حضرات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر بزم مصنفین تناول کے جنرل سیکیٹری قاری محمد لقمان عزیز ہزاروی بھی موجود تھے بہاری سے نزاکت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق فرزن بہاری میاں ساکیب خوشید کے اپوزیشن ریڈر پنجاب اسملی میاں حمزہ شہباز اور جنرل سیکیٹری پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب عویس خان لگاری سے خصوصی ملاقات سیاسی علاقہ یا مول پر سیر حاصل گفتگو قیادت کا بھرپور اظہار ہے تمام بہاونگر سے ہماری ڈسٹرک بیور چیف سینر صحافر کارلم نگار میاں میر احمد مستانہ سہر وردی کی ریپورٹ کے مطابق تعمیر ملت موڈر ہائی سکول اکسیوکتیس مراد ڈارہ والا کی کامیابی کے دس سال مکمل دس سال جشن پر رنگا رنگ تقریبات پہ تمام کیے کارٹا گیا ادارہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئے سکول کے بچوں کے والدین کی طرف سے تعمیر ملت سکول کے اونر اور پرنسپل میاں شہزاد ارشت کی کاوشوں کو سراتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی دارہ والا کے نواحی چک ایک سے کپتیس مراد چوک میں آسے دس سال قبل بائیس پروری دوہزار بارہ کو اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا سکول کے پرنسپل اور مہنت سازر خصوص دلچسپی کی وجیسے اس ادارہ تعلیمی میدان میں ترقی کی منازل تہہ کرتے ہوئے علاقے بھر میں اتنا نام روشن کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل میاں شہزاد ارشت نے کہا کہ ملک سے تعلیمی پس ماندگی دور کرنے اور تعلیمی ترقی کے لیے نیجی تعلیمی داروں کے مصبت کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم آئندہ بھی تلبطالبات کی مستقبل کو سوارنے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں گے بہادر بردبار خواتین مضبوط پاکستان کارکن کسی بھی ساس جماعت میں ریڈ کی حجی کی حیثت رکھتے ہیں شبانہ حسین پی ٹی آئی خواتین ونگ نیو یورک یونائٹڈ سٹیٹ نے جی ایس نیوز یوکے سے گفتو کرتے کہا کہ تحریک انصاف کو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت بننے تک خواتین نے قلیدی کردار ادا کیا ہے یہ مضبوط اور باہمت خواتین ہمارے جماعت کا ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا احساسہ ہیں اس پر مزید دیکھتے ہیں نیو یورک یونائٹڈ سٹیٹ سے ہماری بیورو چیف فوزہ چکتائی کی رپورٹ میں جی شبانہ جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اسلام علیکم میں شبانہ حسین بی ٹی آئی وومن بینگز کے ساتھ ہوں اور جیسے کہ امران خان نے ہمیں سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ اوبرسیز پاکستانی سب کو یہاں پہ تو ہم سب بینگس سب وومن سب لوگ یہاں ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اب لوگ ساتھ ہیں اس طرح آپ جانتے ہیں کہ جیسے امران خان ہمارا سچا اور پکا لیڈر ہے تو آپ سب کو اس کی سپورٹ کرنی ہے بینگ ای مومن بی سٹرانگ بی ٹی آئی زندہ بات اکانہ شہزاد علی کی ریپورٹ سابق وزیر داخلہ پی پی رہنمہ رحمان ملک انتقال کر گئے اس آباس سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک ستر سال کی عمر میں انتقال کر گئے تفسیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک کا ستر سال کی عمر میں انتقال ہو گیا انتقال کی اطلاع ان کے بھائی خالد ملک نے دی انہیں بھائی کی افات پر گہرے رنجوں کا مرفسوس کا اظہار کرتے بتایا کہ رحمان ملک اسلامبال کے نجی سپتال میں کرونا کے باعث سونٹی لیٹر پر تھے اور صحتیاب نہ ہو سکے کہ پھیپڑوں کا آرزہ بھی لاحق تھا مرہوم رحمان ملک نے سوگواران میں بیوہ اور دو بیٹے چھوڑے ہیں وہ انیس سو اکاون میں سیالکورٹ میں بیدا ہوئے انہوں نے کراچھ انیورسٹی سے ایم ایسی شمالیات کی ڈگری حاصل کی انہوں نے کراچھ انیورسٹی نے پی ایش ڈی کے اعزازی ڈگری بھی دی رحمان ملک پیپلز پارٹی کی طرف سے دوہزار اٹھارہ سے سینیٹ کے رکن تھے وہ دوہزار آر سے دوہزار تیرہ تک پاکستان کے وزیر داخلہ رہے سیاست میں آنے والے قبل وہ ایف آئی اے کے سربراہ بھی رہے سینیٹر رحمان ملک کو ان کی بہترین کارکردی کے بنیاد پر حکومت پاکستان کی جانب سے ستار شجاعت اور نشانہ امتیاز سے نوازا گیا سینیٹر رحمان ملک شمال محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کے باعتماد رفع دار ساتھیوں میں ہوتا ہے ان کی افارت پیپلز پارٹی کا یادت اور دیگر سیاست میں شخصیات نے گہرے دکھ و غم کا اظہار کی ان کے مغفرت کے لئے دعا کی ہے